اور اب رکھ کر رہے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر کا جیاں جمہو کشمیر میں پولس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور نشت طور پر ایک بڑی آتنکی سازش کو ناکامیاب کیا گیا اس سے جڑی تمام خبروں سے آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں میرے ساتھ میرے سیوگی شبھانکر مشرا بھی موجود ہیں تمام خبریں آپ تک پہنچائیں گے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں ایک بڑی سازش کو ناکام کیا گیا ہے سرکشہ بلو نے آئی ایڈی سے لیس پاکستانی ڈرون کو مار گرائیا ہے اکنور کے کانا چیک سیکٹر میں اس ڈرون کو مار گرائیا گیا پاکستان کے ہیکسا کاپٹر میں پانچ کلو آئی ایڈی لوڈ تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ڈرون کو دیکھنے کے بعد اور یہ جانکاری سامنے آنے کے بعد کہ پانچ کلو آئی ایڈی سے لوڈڈ ایک ڈرون ہندوستان کی سیما میں نہ صرف پرویش کرایا جاتا ہے بلکہ ویس پھوٹک کے ساتھ یہ ڈرون چھے کلومیٹر اندر تک داخل ہو جاتا ہے یہاں بھارتی سیما میں چھے کلومیٹر اندر تک آ گیا تھا یہ ڈرون لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کی چوکننا نگاہوں سے بچ نہیں پایا اور اس ڈرون کو مار گرائیا گیا ایک بڑی سازش ناکامیاب کی گئی ہے اور یہ اپنے آپ میں بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی اور بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس بڑی خبر کو آپ کے سامنے رکھ دیں جیشہ محمد نے رچی تھی ڈرون اٹیک کی سازش یہ بڑی جانکاری اب سامنے آ رہی ہے جمہو کشمیر پولیس کو خفیہ اینپٹ ملا تھا یہ اے ڈی جی نے مانا ہے رسپوٹک لے کا ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہا تھا ڈرون جیسے ہی ڈرون نیچے کی طرف بڑھا پولیس نے مار گرائیا یہ کہا ہے اے ڈی جی نے ہیکسا کوپٹر ڈرون میں پانچ کلو ویسپوٹک لدہ ہوا تھا اب اس ڈرون کا ٹارگٹ کون تھا کون سا علاقہ تھا یہ نشت طور پر پتہ لگانے والی بات ہوگی لیکن اگر دشمن ملک اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو نشت طور پر یہ بڑا حملہ ہو سکتا تھا لیکن اس حملے سے پہلے ہی اس بڑی سازش کو کر دیا گیا ناکامیاب ہمیں یہ پتہ لگا کہ جیش محمد ڈرون کے ذریعے ایک پیلوڈ ڈراب کرنے والا ہے اکھنور کے پاس میں اس سپیسفک انفرمیشن پہ جمہو پولیس کی ٹیم ایک وہاں گئی جس وقت وہ نیچے آیا پولیس ٹیم نے اس پہ فائرنگ کی اور ڈرون کو نیچے مار گرایا دیکھیں درشو کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پندرہ اگست آر آئے اور پندرہ اگست سے پہلے یہ ڈرون سازش جو ہے یہ ناکام ہوئی ہے بیگ وال گرافک ذریعہ ہم آپ کو جانکاریاں دیتے ہیں دیکھیں آئی ڈی سے لائس پاکستانی ڈرون کو پولس نے مار گرایا ہے پندرہ اگست سے پہلے یہ ڈرون سازش ناکام کی گئی ہے آپ کو جانکاری دے دیکھیں کہ اخنور میں کانا چک سیکٹر کے گڑا پٹن میں یہ ڈرون دکھائی پڑا تھا اس کے لئے کچھ اور جانکاریاں ہیں پاکستانی ڈرون کے ساتھ جو خاص بات ہے وہ یہ کی پانچ کلو کا آئی ڈی بھی حملہ تھا آپریشن کے بعد پولس نے ڈرون اور آئی ڈی کو برامت کر لیا ہے ایک اور اہم جانکاری ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں فیلحال سرکشہ بلو کا تلاشی ابھیان جو ہے وہ لگاتار جاری ہے تو یہ تمام مہتپور جانکاریاں تھی اب پاکستان کی اس ڈرون ساجش پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سموراتا انکر بھٹ کی ایکسکلوزیو ریپورٹ اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی یہ ڈرون والی ساجش کو جمہو کشمیر پولیس نے پوری طریقے سے وفل کیا ہے یہ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ ہیکسا کافٹر ہے تھی کہ ایک سال پہلے اسی طریقے کا ہیکسا کافٹر جو ہے وہ ہیرہ نگر سیکٹر میں ملا تھا اور تین بیٹریہ اس ہیکسا کافٹر کے ساتھ اٹیج تھی اور اسی ہیکسا کافٹر کے ساتھ جو ہے جمہو کشمیر پولیس نے پانچ کلو آئیڈی جو ہے یہ ایکسپلوزیو جو ہے وہ ریکاور کیا ہے یہ پانچ کلو آئیڈی جو ہے یہ جمہو کشمیر پولیس نے ریکاور کیا ہے آپ کو بتا دے کہ انشل رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ جمہو کشمیر پولیس کو پکتہ جانکاری تھی کہ جیہ جو ہے وہ آتنگ کی ساجی جو ہے بھارت کے خلاف رچ رہا ہے اور ہیکسا کافٹر کے ذریعے آئیڈی جو ہے وہ یہاں پر بیجنے کا پریاس کر رہا ہے جس کے چلتے جمہو کشمیر پولیس نے پورے علاقے کو سرچ اینڈ کارڈن آپریشن لگایا جو ایمبوش ہے وہ لگایا جس کے بعد جب یہ ہیکسا کافٹر آیا تقریبا رات کے ایک بجے کے قریب تو اس کو پوری طریقے سے مار گرائے گیا یہ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیکسا کافٹر ہے جس کے ساتھ تین بیٹلیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پانچ کلو آئیڈی جو ہے وہ ریکاور کی گئی لگا تار پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ آتنگ کیوں کی جو سپلائی ہے یعنی کی آمزن ایمونیشن آتنگ کیوں تک ڈرون کے ذریعے پہنچائے جا سکے 27 جون کے بعد بارتی وائسینہ کے سٹیشن پر ہوئے ڈرون کے ذریعے بلاسٹ کے بعد لگا تار جمہو کے کئی سموے درشیل علاقوں میں ڈرون دیکھا گیا ایسے میں جمہو کشمیر پولیس کو اس بیچ ایک پکتہ جانکاری ملتی ہے کہ ڈرون کے ذریعے جو ہے آمزن ایمونیشن اس پار بیجا جا رہا ہے ایک بڑی آتنگ کی ساجی جو ہے وہ آتنگ کی رچ رہے تھے جس کے چلتے جمہو کشمیر پولیس میں اس ڈرون کو مار گرائے ہے یہ ہیکسا کاؤپٹر ڈرون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ کلو آئی ڈی جو ہے وہ برامت کی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ڈیفنس کررسپونڈنٹس ہمیں چودری بھی موجود ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو جمہو لیے چلیں گے انکت بھٹ جن کی ایکسکلوسیف ریپورٹ آپ ابھی دیکھ رہے تھے انکت ہمارے سرکشہ بلوں کی چوکس نگاہوں کی اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ ایک بار پھر صاف ظاہر ہوتا ہے کیونکہ سرحت پار سے ڈرون والی سازشوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے دلکھو سمیر لکستان یہ کوشش کر رہا ہے درون کے ذریعہ ہتھیاروں کی سپلائی پہنچائی جا سکے لیکن دار دینی پڑے گی جمہو کشمیر پولیس کی کس طریقے سے پاکستان کے ڈرون والی سازش جمہو کشمیر پولیس نے ہیکسا کوپٹر کو مار گرایا میں آپ کو سمیر بتا دوں کہ اس ہیکسا کوپٹر کے ساتھ تین بیٹنیز لگی تھی جو کی چائنیز میٹ تھی 5 کلو آئیڈی ایکسپلوزیو جو ہے وہ ملا ہے ٹھیک ایک سال پہلے ہم نے ریپورٹ کیا تھا کھیرہ نگر سیکٹر میں اسی طریقے کا ہیکسا کوپٹر جو ہے وہ جمہو کشمیر بی ایس اف کو اس سمیں ملا تھا بلکل بلکل پاکستان کا ذکر آپ نے کیا لیکن کیول پاکستان نہیں بلکہ چین کا بھی نام سامنے آ رہا ہے سمیت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے سمیت یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جگہ پر چاہے کٹھوا کی بات کی جائے یہاں کی بات کی جائے ایک ہی سیریز کے ڈرون ہیں چینی ڈرون ہیں ٹائیوان کے پارٹس ہیں تو کیا یہ مانا جائے چین پاکستان مل کر بھارت کے ساتھ یہ تمام سال سے روش رہے ہیں دیکھیں شبانگر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ آخرکار ڈرون ٹیکنالوجی دنیا بھر میں کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کئی سالوں سے استعمال رہے لیکن آخرکار اسی سال سے ہم یہ لگاتار کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون کی استعمال آئی ڈیز کی طور پر کیا جا رہا ہے کیونکہ لگاتار پاکستان کے جو بیس ٹیرریس گروپ ہے ان کو یہ مہیا کرائے گیا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے اور پاکستان آرمی کو کون مہیا کرائے یہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرکی اور چائنہ لگاتار پاکستان آرمی کو یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ انپوٹ شیئر کیا تھا کہ کیسے دو بڑے بریگیڈ جو ہے پاکستان کی طرف سے پیوکے میں بنائے جا رہے ہیں جس کو UAV بریگیڈ کہا جا رہا اور جن کا مقصد ہے نہ صرف ایسے اٹیکس کو انجام دینا بلکہ مسائل تک داگنا تو یہ درشاتہ ہے کہ پاکستان سینہ کے پاس جو جو مدد مہیا کرائی جا رہی ہے چین اور ٹرکی کی طرف سے اس کو سیدھے طور پر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ایسے آتنکی سمہوں کو جن کا استعمال ہم جمہوں کے علاقوں میں صاف طور پر دیکھ رہے ہیں سمیت اور ایک بات یہاں پر بڑی مہتپور ہو جاتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر گھاٹی میں آج کے دنوں میں کس طرح سے آپریشن آل آؤٹ کو انجام دیا جا رہا ہے کس طرح سے گھاٹیوں گھاٹی سے آتنکیوں کے صفائے کی مہم چلائی جا رہی ہے تو گراؤنڈ پر زیادہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے پاکستان اور اس لیے اب ان اس ڈون والی سازش کو انجام دینے میں جھٹا ہے بلکل بلکل سمیر آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ آن گراؤنڈ آپ ٹیوریسٹ کو الیمنیٹ کر سکتے ہو لگاتار ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہو لیکن جب آپ کا تھرڈ پرسیپشن الگ ہوتا ہے یعنی آپ مانن کے چلئے کہ پاکستان کی اس بارے میں ایک آپ خوبی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی وائز خاص تو آپ پہ اس کو غلط طریقے سے ٹھیک ہے